السلام علیکم آج 23 مئی 2020 ہے سعودی عرب میں وبائی مرز کرونا کی وجہ سے پچھلے 24 گھنٹے میں 2442 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اس طرح ٹوٹل کیسز سعودی عرب میں 70161 ریکارڈ ہو چکے ہیں پندرہ افراد کا انتقال ہو گیا ہے پچھلے 24 گھنٹے میں اس وبائی مرز کی وجہ سے جس میں دس غیر ملکی اور پانچ سعودی شہری ہیں 389 یعنی 379 ٹوٹل افراد ابھی تک اس وبائی مرز کے وجہ سے انتقال کر چکے ہیں 2333 افراد سہتیاب بھی ہوئے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں 41236 افراد ابھی تک سہتیاب ہو چکے ہیں 2442 افراد جو ابھی وبائی مرز سے 24 گھنٹے میں متاثر ہوئے ہیں دوستو اس کی تفسرات شہروں کے لیے سے میں شیر کرتا ہوں ریاد میں سات سو چرنویں مکہ تلمکرمہ چار سو چھہ سٹھ جدہ چار سو چوالیس مدینہ منورات دو سو تیہتر دمام سیونٹی نائن انی انواسی اور جبیل مستہتر حائل پنتالیس طائف اکتیس حفوف اٹھائیس زہران تیس کتیف بائیس خبر اکیس بریدہ اکیس یمبو بیس خلیس پندرہ تبوگ نو بیش آٹھ الناریہ کے علاقے میں چھے الخرچ چھے ہوتا بن تمیم میں چار وادی دواسیر میں چار الجفر کے علاقے میں تین ابحا کے علاقے میں تین خمیس مشیط میں تین العیون کے علاقے میں دو راست نورہ میں دو سنوا کے علاقے میں دو البتحہ کے علاقے میں دو سبتعولہ البحا میں بھی دو دو ہیں المزاہمیہ میں دو ہیں السلیل کے علاقے میں بھی دو ہیں اور اس کے بعد یہ جتنے بھی علاقے میں آپ کو بتاؤں گا ان میں ایک ایک کے سامنے آیا ہے ان میں مہائلہ سیر، سنوہ، انیزہ، الراس، اقلا بالسفورہ، السیاہ کے علاقے میں بیشا، المباشر، الحدہ، امدوم، ظلم، اللیس، البرجشی، حقل، الطول، سامتہ، حفر الباطن، شرورال، دوم، لیلہ اور حریر کے علاقے میں ایک ایک کیس ہے اس کا ٹوٹل سعودیر میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو ہزار چار سو بیالیس ٹوٹل کیسز آئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں اور پندرہ افراد کا انتقال ہو گیا ہے میرے اس معلومات کو اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیر کر دیا کریں آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ